تو ایک طرح وپکش موڈی سرکار کے خلاف یہ اوشواس والا مورچہ کھول کر بیٹھ گیا ہے اور وہیں پردھان منطری ناریندر موڈی نے دوہزار چوبیس کے لیے وپکش کی کوششوں اور تیاریوں کو قرارہ جواب دیا ہے پردھان منطری نے نئی دلی کے پرگتی میدان میں بنے نئے انٹرناشنل کنونشن سینٹر کے ادھگھاتن کے موقع پر صاف کر دیا کہ تیسرا ٹرم یعنی دوہزار چوبیس میں موڈی سرکار کی ہی واپسی ہونے والی کہ ہمارے پہلے ٹرم کی شروعات میں بھارت ورلڈ اکانومی میں دسویں نمبر پہ تھا جب ہم مجھے آپ لوگوں نے کام دیا ہم اب دس نمبر ہی تھے دوسرے ٹرم میں آئے بھارت دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی اکانومی ہے میں دیش کو یہ بھی وشفات دلاؤں گا کہ تیسرے ٹرم میں دنیا کی پہلی تین اکانومیز میں ایک نام بھارت کا ہوگا ساتھ کیوں بھارت مندبم جیسی اس ووستہ کا نرمان کئی درشک پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن شاید مجھے لگتا ہے بہت سے کارے کام میرے ہاتھ میں ہی لکھے ہوئے ہیں ہمارے دیش میں کچھ الگ سوچ کے لوگ بھی ہیں نکاراتمگ سوچ والوں بھی کوئی کمی تو ہے نہیں ہمارے ہاتھ اس نرمان کو روکنے کے لیے بھی نکاراتمگ سوچ والوں نے کیا کیا کوشی سے نہیں کی خوب دکھان مچائے لگنا اتالتوں کے چکر کٹے لیکن اب یہ سندر پریسار آپ کی جانکھوں کے سامنے موجود ہے پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھے اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے